اسلام علیکم دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں پاکستانی بولرز اور خصوصا نسیم شاہ نے تباہی مچا دی دوستو پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا کیپٹن بابر آزم بھی ایک ڈلیوری پر حیران رہ گئے پاکستانی ٹیم نے آر تباہ کن بولنگ ڈالی اور دوستو نسیم شاہ کے سپیل نے پہلی ہی بال سے نیوزی لینڈ کو خطرے میں ڈال دیا ایک موقع پر تو ہیٹرک ہونے والی تھی دوسری جنبیو کرنے والے اسامہ میر نے بھی شاداب کی کمی کلنے نہیں تھی نیوزی لینڈ کے دو مضبوط پیلرز کین ویلیم سن اور ٹوم لیتھم کو آؤٹ کیا اور ویلیم سن کو تو ایک طریقے سے بال آف دی سینچری کے قریب جیسی بال ماری اور ویلیم سن کی کلاس اس بال کا جواب نہیں دے سکی 10 اوورز میں صرف 42 رنز دیئے اور دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیکن دوستو شو جو آج کا تھا وہ نام رہا نسیم شاہ کے جنہوں نے صرف 54 رنز دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پہلے ہی اوور میں ڈیون کونوے کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد فین ایلن نے جب آنکھیں دکھائی تو ان کے پیچھے پڑ گئے محمد وسیم جونیر پاکستان ٹیم کی یہاں پر آج فیلڈنگ کی بھی بات کرنا ہوگی فخر زمان نے نہایت ہی امدہ کیچ پکڑا فین ایلن کا اور اس کے بعد سلمان علی آگا نے بھی ایکولی ویل کیچ پکڑا اور انہوں نے بھی بہت امدہ فیلڈنگ کی اور فین ایلن کا چہرہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی یہ امدہ فیلڈنگ تھی اس کے بعد ڈیرل میچل کو آؤٹ کیا دوستو محمد نواز نے انہوں نے بھی بہت امدہ گیند پھینکی اور پاکستانی سپینرز نے بھی آج کمال کیا تو اوورال بہت امدہ پرفرمنس رہی کون جیتے کا کمنٹس میں لازمی بتائے نصیم شاہ کے لیے لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ